میں آپ کو جو بھی باتیں بتاؤں گا وہ تمام قرآن اور اس کے ساتھ موجود وضاحت پر ہوں گی بڑھئے اگر کوئی بات قرآن سے نہ ہوئی میں آپ کو بتاؤں گا مطلب کسی اور کتاب سے بات لی گئی تفسیرِ قومی میں وارد ہے امام باکر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرتیسہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں خدا کا رسول ہوں اور تمہاری طرف بھیجا گئے ہوں لو میں مٹی سے پرندے کی صورت پیدا کروں گا پھر اس میں پھونک ماروں گا پھر وہ بھوک میں خدا پرندہ بان جائے گا اور میں مادرزاد اندھوں کو اور کھوڑوں کو تندرست کروں گا انہوں نے کہا یہ تو سب آپ جادو سے کریں گے کوئی ایک ایسی نشانی دکھلا دیں جس سے ہم آپ کو سچا سمجھ لیں انہوں نے فرمایا کہ گرچہ میں یہ بدلا دوں کہ تم اپنے گھروں میں کیا کیا کھایا اور کیا کیا زکیرہ کیا ہے تو تم مجھ کو نبی سمجھو گی انہوں نے عرض کیا جی ہاں حضرت نے ایک ایک کو ان میں سے فرمایا کہ تم نے فلاں فلاں چیز کھائی ہے اور فلاں فلاں چیز پی ہے اور فلاں فلاں چیز کا زکیرہ کیا تھا تو بعض نے تو ان میں سے قبول کیا اور امان لائے اور بعض کافر ہو گئے اور مومن ہوتے تو اس غیب دانی اور غیب گوئی میں کھل ہی نشانی موجود تھی تفسیر ایائشی میں وارد ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک سات سے آٹھ سال کی ہوئے تھے اس وقت تک لوگوں کو کھانے اور زکیروں کی خبریں دیا کرتے تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے مادرزاد اندو اور کوروں کو تندرست کرتے تھے اور ان کو تارات کی تعلیم دیا کرتے تھے جب خدا نے بنی اسرائیل پر اپنی حجم تمام کرنی چاہی حجت تمام کرنی چاہی تو حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل کی نیز اسی تفسیر میں منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ کے احساب نے یہ عرض کیا کہ ہمیں ایک مردہ زندہ کر کے دکھائیے تو حضرت ان سام بن نو کی قبر پر لے گئے اور کچھ فرمایا کہ وہ قبر حرکت میں آگئے پھر کچھ فرمایا تو قبر شک ہو گئی پھر کچھ فرمایا تو سام بن نو نکل آئے حضرت عیسیٰ نے ان سے دریافت کیا کہ تم کون سی بات پسند کرتے ہو دنیا میں رہنا پلٹ جانا انہوں نے فرمایا اے روح اللہ میں تو پلٹنے کو بہتر سمجھتا ہوں اس لیے کہ موت کی تلخی آج تک میرے سینے میں محسوس ہوتی ہے تفسیر عیاشی میں امام صادق سے منگول ہے کہ حضرت سے دریافت کیا گیا حضرت عیسیٰ نے کسی ایسے مردے کو زندہ کیا تھا کہ وہ مدد تک زندہ بھی راہ ہو اس نے کھایا بھی ہو پیا بھی ہو اس کے بال بچے بھی ہو فرمایا ہاں ان کا ایک دوست تھا جس سے وہ مواخات کسیغہ پڑ چکے تھے اور حضرت عیسیٰ ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تو مہمان ہوا کرتے تھے ایک دفعہ سے ہوا کہ ایک مدد تک اس کے ہاں جانا نہیں ہوا پھر اس کے مکان سے گزرے تو اس سے ملنے کا ارادہ تھا تو اس کی ماں نکل کرائی جب اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو انتقال ہو گیا اس کا فرمایا تو اس کو دیکھنا چاہتی ہے اس نے عرض کیا ضرور فرمایا اچھا تو کل میرے پاس آ جانا میں اسے پا حکم خدا زندہ کر دو گا چنانچہ وہ دوسرے دون حاضر ہوئی فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلے قبر پر پہنچے حضرت نے دعا کی وہ قبر شگپتہ ہوئی اور اس کا بیٹا زندہ نکل آیا جب ماں نے بیٹے کو اور بیٹے نے ماں کو دیکھا دونوں رونے لگے حضرت عیسیٰ کون پر رہم آیا اس سے دریافت گیا کہ تو اپنی والدہ کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے اس نے عرض کی یا نبی اللہ مجھے رزق اولاد اور کچھ مدد ملے گی یا نہیں حضرت نے فرمایا سب کچھ ملے گا تو بیس برس زندہ بھی رہے گا شادی بھی کرے گا بچے بھی ہوں گے اس نے کہا تو مجھے منظور ہے حضرت عیسیٰ نے اس کی پالدہ کے حوالے کیا وہ بیس برس زندہ بھی رہا اور اس کے بچے بھی ہوئے اخبار اور رضا میں منقول ہے امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ہواریوں کو ہواری کیوں کہتے ہیں فرمایا عوام الناس کے نزدیک تو یہ وجہ ہے کہ وہ دھو بھی تھے دھو دھو کر کپنوں کو پاک اصاف کرتے تھے اور ہمارے لیے ہمارے نزدیک اس لیے کہ انہوں نے اپنے نفس کو ساف کیا وعظ و نصیحت سے اوروں کو بھی گناہوں کی میل کو جل سے پاک کرتے تھے یہود نے یہ چال سوچی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکر سے قتل کریں گے خدا تعالیٰ نے اس ہیلے سے سوچنے والوں کو حضرت عیسیٰ کی شکل بنا دیا اور خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدلے قتل کیا گیا اور اس طرح خدا تعالیٰ نے ان کے اس کے ہیلے کی سزا دی امام باکر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس شب کو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا اس شب کے مطلق آپ نے اپنے اصحاب اپنے پاس آنے کا وعدہ کیا چنانچہ وہ شام کو حضرت کے پاس جمع ہو گئے ان سب کو ان حضرت نے ایک مکان میں پہنچایا اور خود ایک چشمہ میں سے اس مکان کے کونے میں جو تھا سر سے پانی جھارتی ہوئے نکلے اور فرمایا کہ مجھے وہی خدا پہنچی ہے کہ وہ ابھی تھوڑی دھیر میں مجھے اٹھانے والا ہے اور یہود کے شر سے مجھے بچانے والا ہے تم میں سے کون شخص ہے اس کو گوارہ کرے گا کہ وہ میرا ہمصورت بنا دیا جائے پھر وہ قتل کیا جائے سلیب پر کھینچا جائے مگر آخرت میں میرے سات درجے میں ہو اس نے ان میں ایک نوجوان نے عرض کیا یارو اللہ میں ہوں وہ فرمایا اچھا تو تو ہی وہ ہوگا حضرتیسہ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے بارہ مرتبہ کفر کرے گا ایک شخص نے ان سے کہا کہ یا نبی اللہ میں ہوں وہ فرمایا اگر تو اپنے نفس میں یہ بات محسوس کرتا ہے تو تو ہی ہے حضرتیسہ نے فرمایا کہ تم میرے بعد تین فرقے ہو جاؤ گے دو تو خدا پر بوتان بانے گے اور جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ شمعون کی پیروری کرے گا وہ سچا ہوگا جنت میں جائے گا خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اسی گوشے کے رستے سے اٹھا لیا پس آپ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے امام باکر علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ وہ یہودی شب کو حضرت عیسیٰ کی تلاش میں آئے پہلے تو ان یہودیوں نے اس شخص کو پکڑا جس سے حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک شخص صبح ہونے سے پہلے پہلے بارہ مرتبہ کفر کرے گا چنانچہ اس نے صبح ہونے سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ کا بارہ مرتبہ انکار کیا پھر اس نوجوان کو پکڑا جو حضرت عیسیٰ کا ہمصورت ہو گیا اور وہ قتل کر دیا گیا اور سولی پر چڑھا دیا گیا